حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پردے والے کا سفارشی ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری بیسرلی امری بحلو الاخدتم من لسانیف کہو قولی رب یسر بلا توسر بتمم بالخیر آمین یا رب العالمین اوکے ٹوڑے بھی سٹارٹ دا ایر بک گرامل لیکچر اور یہ جو ہے فرسٹ لیکچر ہے اور میں کوسس کروں گا کی اور بھی لیکچر آپ کو اس کے دیتے جاؤں اوکے سو انشاءاللہ میں اس کو پورا کمپلیٹ کروں گا اور تو اپنے سٹارٹ کرتے ہیں ایوی سیڈیو بھی کینسے الی بیتے آف دا بیسک لیکس بیسکل تنگ آف آر بک گرامل ٹھیک ہے دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو گرامر سے سمجھ مطلب قرآن کو پڑھنا نہیں چاہیے مائنے سے لیکن غلط کہتے ہیں اگر سور کمر اٹھائیں اس میں چار بار آیا ہے سور کمر میں آیت نمبر سترہ میں بائیس میں بتیس میں اور چالیس میں کیا آیا ہے اعوذب اللہ بن الشیطان الرزیم اسم اللہ وَلَا قَدْ يَسْسَرْنَ الْقُرْآنَ لِلْ قُرْآنَ لِلْذِكْرَ فَاحِلْ مِنْ مُدَّقِرْ مطلب اگر ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچو اور سمجھے سو اس بیسیس پر کیونکہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں ان آن لائنگ میں چھوکے سوری سو اسٹارٹ کرتے ہیں پن سو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا ہوگا جو حرف کے لاسٹ میں یہ ساؤنڈ آئے تو اس کا آپ کو پرننشیشن کرنا ہے اس کو آہ سوری آہ میں کرنا پڑے گا اور جس کا نہیں آئے گا لاسٹ میں پرننشیشن جو اس کا لاسٹ میں ساؤنڈ پر نہیں ہوگا اس کو اپن ایز ایز دکھ دیں جیسے کی علیف تو علیف پر نہیں آ رہا ہے ٹھیک دوسرا ہے بے بے کا پن پھر کر دیں گے با با سمپل سا کیونکہ یہ ساؤنڈ آ رہا ہے پھر تے کا تا ٹھیک ہے سے کا سا اور جیم کا جیمی رہے گا اے کا ہا رہے گا کیونکہ چینج ہو جائے گا جی زوہ ایک این کا اینڈ رہے گا وائن کا اگانڈ رہے گا فے کی رہے گا فا آپ کی کاف کا بوجہ گا کافی رہے گا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ ساؤنٹ نہیں آرہا ہے کر کاف کا بھی کافی رہے گا لام کا لام رہے گا میم کا میم رہے گا نون کا نون رہے گا اور ہی کہ ہی ساؤنڈ آرہ ہے علیف کا سوڑے یہ گا تو بجاے گا جے ہاں اوکے اور واؤ کا رہا سا جائے گا واؤ کا ہو رہا گا اور یہ کا یا ہو جائے گا تو کس پہ بھی ساند آرہا ہے ٹھیک دس اپن انشیشن آف ایرابی کلی فیٹ ایل فیٹ اوکے سو ناو دوسری بات کرتے ہیں مجبور ہے جانسی الیف و سوڑی بہت ہے ایند ہمجہ کیا ہے ڈی فریم رہا ہوتا ہے دیکھو یہ الف ہوتا ہے لیکن جب جب کوئی بھی حرکات جیسے کی زبر زیر اور پیس ٹھیک ہے جب بھی حرکات آ جائیں اس کو اپن ایریز کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم زبر زیر اور پیس جب بھی الف کے اندر یا تو زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیس آ جائے تو اب یہ جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے ہم زیر میں بیسے ہی اگر کوئی حرکات نہیں ہے تو یہ فیر آئے گا اوکے لیکن کوئی بھی ہمز ہو جائے گا یہ بھی ہمز ہو جائے گا کیونکہ اس میں حرکات آ گئی لائک ڈبل زبر ہو ڈبل زیر ہو یا ڈبل پیس ہو ٹھیک ہے سب کو ہمزہ کہیں گے اپن ٹھیک ہے ہاں جیسے کی اللہ نے جب قرآن نازل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہلی آیت کیا تھی ایک را ہاں ایک چیز اور کی ہم جو مد ہوتا ہے اس کو اپن لوگ یہ کریں گے تاکہ سوری کنفیوزنگ نہ ہو کیونکہ پیس کو دیکھ ٹھیک ہے اس کو یہ رکھیں گے تو ایک را ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ہمزہ ہے اور یہ بھی ہمزہ ہے کیونکہ اس میں حرکات آتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں انسان انسان ٹھیک ہو جائے گا ان یہ تو ہمزہ ہے سان ٹھیک ہے یہ تو اپنا جو ہے جو ہمزہ ہے لیکن یہ جو ہے یہ اپنا جو ہے علیف ہے اور یہ اپنا ہو جائے گا حمزہ جو ہمزہ ہے 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 جو ہمزہ ہے